رنگ بتائیں آپ اپنی حکم کیا ہے پہلے اور کہاں سے بول رہے ہیں پہر بات کریں critical Pakistan سے احمد محمد احمد 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 محمد احمد 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 Okay بدائیں محمد کیا میری لئے کیا حکم ہے سر ایک کینیڈین کمپنی ہے ایور فلو کمپریشن میں نے لینکڈین پر وہ کمپنی دیکھی تھی تو پھر ان کی افیشل وقت پر جا کے اپلائے کیا تھا تو ان کی طرف سے رپلائے آیا کہ آپ جو ہے گوڈ فٹ ہو سکتے ہماری ٹیم میں تو پھر انہوں نے انٹریو کیا شورٹ سا کمپنی کا کیا نام ہے ایور فلو کمپریشن 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 جی کہاں پر ہے بیس کون سے شہر میں ہے یہ بی سی بیٹش کولمبیا اچھا ان کا کیا بزنس ہے سر یہ انجن اور کمپریسر کی مینٹیننس کرتے ہیں یہ واکشہ واکشہ انجن کی مینٹیننس کرتے ہیں اور ایل کمپریسر کی اور ان کا نام ہے آپ کو شہر سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ نہیں پتہ نہیں شہر آ رہا ہے کہ نہیں جی آگئے سر یہی کمپنی ہے یہی کمپنی ہے اور ان سے آپ نے کونٹیک کیا تھا کس سے بات کریے یہ سب فون نمبر دیئے یہ یہ نا اسنیان کے یہ ہی بلکل یہ ان میں سے میں نے کیا تھا یہ جو فلورین آ رہا количеہ اے ایڈڈرے اس ای میل آئی تھی این سے ای میل آئی ہے ٹھیک ہے ان سے آپ کی اس بارے میں بات ہوئی کیا جوب تھی جی سر یہ جواب آرہی ہے فیلڈ سروریس ٹکنیشن میکینک کی اس جواب کے لئے اپلائے کیا تھا میں نے ٹھیک ہے جی اور جو ایکسپیرینس نے انہوں نے مانگا وہ میرے سے میرے سے محق کر رہا تھا میں اسی ایکپیٹس پر کام کرتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے پھر انٹروو کیا انہوں نے کہا آپ پاس ہیں اور انہوں نے پھر جو ہے مطلب کچھ مجھے بتایا تھا کہ آپ کو یہ مطلب پاراوار اتنے پیسے دیں گے اتنے ڈالر دیں گے اور کتنے پیسے کاف انہوں نے کہا تھا 29.50 ڈالر دینے کو تیار ہیں وہ آپ کو ہیں جی جی ٹھیک ہے تو آپ بھی آپ کام کیا کرتے پہلے یہ بتائیں گے تھوڑا ابھی کہاں پر رہے ہیں کیا کام کرتے ہیں بھی آپ سر میں جو ہے کیوں پھر جاتے خد ہوں کہاں کام کر رہے ہیں یہ اٹلی کی کمپنی ہے انہوں نے آپ کو نوکلی سے فارغ کر دیا کریکٹ جی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آگے بولیں بس انہوں نے فیڑی کر دیا تو آج کل میں جب دیکھ رہا تھا مختلف کمپنیز پر اپلائے کر رہا تھا بھی تو یہاں بھی اپلائے کیا تھا جی تو بس ان کی تر اوکے گوڈ سو انہوں نے انہوں نے آپ کا آپ کو کر لیا ہے انہوں نے آپ کو نوکلی دینے کو تیار ہیں لوگ جی نوکلی دینے کو تیار ہیں پھر میں نے کہا کہ مجھے یہ آفر ایکسپٹ ہے جنہوں نے یہ پیسے بتائے تو اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے میں ان کو کہا کہ آپ مجھے علم آئی ہے اور افیشل لیٹر ہیٹ پر کمپنی پیٹ لیٹر پر مجھے آفر لیٹر بھیج دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ علم آئی کے لیے ہمارے اپنے لائر سے کونٹیک کر رہے ہیں کونٹیک کر کے پھر آپ کو بتائیں گے that's good okay that's that's good news okay so آپ کو تنکھا کتنی بولا ہے انہوں نے 29.50 میں ایک سکر میل بھی چک کر لیتا ہوں اوہ میل آیا بھائی yeah yeah 29 that's fine کہاں پر نوکری آپ کو دی ہے کس لوکیشن پر کہا ہے کہ نوکری آپ کو ملے گی اسی جہاں پر ان کا آفیس ہے وہاں پر کام ہے کہیں اور لوکیشن پر کام ہے اسی لوکیشن پر کام ہے but sir یہ انجن جائے نا مخلق انڈسٹریز میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی کمپنی کے پاور آنس ہوتا ہے یا کئی آئلینڈ گیس میں یہ یونٹ لگے ہوتے ہیں انجن کے ساتھ کبھی کمپریسر ہوتا ہے انجن کے ساتھ کبھی جنریٹر ہوتا ہے تو اس کی منٹیننس کرنی ہوتی ہے اور یہ بڑے انجنز ہوتے ہیں منٹس کے آئینڈ سینڈ آئینڈ سینڈ i take it take it that's fine thank you آپ اپنے جرے ڈاکمنٹ کھول کے ان کی تنکھاک ہے وہ دیکھیں کیا لکھا ہے واقعی وہاں دیکھیں بھلے میں سمجھ گیا آپ کی باتیں سارے جی میں ابھی ان کے پاس کتنے بلازم کام کر رہے ہیں اتنا سر مجھے پتہ نہیں بیسے بتا رہا تھا کہ ہماری بہت شارٹ ٹیم ہے مطلب کوئی بہت بڑی کمپنی نہیں ہے یہ تو ہوا سا پوچھ لینا تھا بھائی جب آپ نے نوکری کے لیے بات کری ہے جب انہوں نے آپ سے بات کری ہے ان سے پوچھ بھی لینا تھا کہ کمپنی کتنی بڑی ہے کتنے ایمپلوئیز کام کر رہے ہیں کتنا ٹرنوور ہے یہ سب تو پوچھنا آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ کمپنی بڑی ہے چھوٹی ہے میڈیم ہے سٹیبل ہے اکچی ہے پکی ہے اس سے آپ کے کریئر پر فرق پڑتا ہے اس لیے پوچھنا ہمارا حق ہے باقی چلو آپ نے نہیں پوچھا دیکھیں آپ دوکمنٹ چیک کریں آپ نے دوکمنٹ میں کیا لکھا ہے وہاں چیک کریں جی سر ہائرین تو ان کی شو کر رہی ہے آئی which i do not know کہ وہ کتنے بڑے ہیں کتنے چھوٹے ہیں i hope کہ they are stable آئی which i don't know so they are جی سٹیبل 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 29.50 پر آر کنیدیان ڈالر یہ جو کھا ہے ایمیل آیا ہے یا آپ کو کہاں بھیجا ہے انہوں نے ٹیکس کر کے بھیجا ہے کیا ہے ایمیل کیا تھا سر ایمیل کیا ہے ایمیل کیا ہے آہ ایمیل آپ میرے کو دکھا سکتے ہیں جی سکرین پہ یا کیسے آپ کو یا واتس اپ پہ کیسے دکھائیں گے میں آپ کو ایدھر سکرین پہ سینڈ کر دیتا ہوں یہاں پر سکرین شوٹ لیے میں اس کے سکرین شوٹ لیے میں اس کے اگر آپ کو جاپ آفر اور ایمیل جائے گا تو کھیل آپ کی بن سکتی ہے اور ایم گلائد کہ آپ نے اپلائی کیا کئی لوگ ڈرتے ہیں کہ باہر سے اپلائی کریں گے جاپ نہیں ملے کی انٹریو کیسے آئے گا اور آپ کا انٹریو بھی آیا ہے I hope this works out for you this is a positive and constructive step for you and the company gets an ایمیل لیکن آپ کو اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ آپ کی کتنے employees کام کر رہے ہیں اس میں سے کتنے foreign workers ہیں کتنے local ہیں اور in a future کیا strategy ہے آگے آپ کو اگر آپ کی نوکری continue رہی وہاں پر تو آپ کو یہ support کریں گے نہیں کریں گے وہ آپ کو پوچھنا جائیں بہرحال آپ بھیجے سکائپ پہ بھیجا نہیں آپ نے جو بھیجنا بھیجیے بھیجیے سر آیا نہیں سکائپ پہ سکائپ پہ چیٹ بس انتی بے نہیں آپ نے سنٹ کیا یہاں ہے نہیں جیسے میں نے آپ کو ہیلو ٹائپ کیا ایک تو آپ جہاں پر آپ کو hero لکھائے یہاں پر بھیجیے آگے 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 دیکھتے ہیں بھائی کیا نکل کی کہانی آتی اس میں اچھے کہانی آنی چھئے everflow mohammed emir emir iver iver سی to جا اس میں کہاں آپ نے چھوٹا سکریم بھیجا اس میں پورا تو آپ کا آیا ان کا بیان آیا دور سے آئے گا سوری جی آگے 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 سورس دور سے آگے کہ وہ LMIA کریں گے آپ کا تو just wait and watch اور جب آپ کو LMIA بلتا ہے تب آپ کا خیل بن جائے گا سو آس سکرین پر آنی رہا پورا لیکن آم ٹائنگ ٹو سی آگر آجائے گا دکھا دیتے ہیں اور آپ کو سوال کیا میرے سے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر LMIA بھی آجاتا ہیں اور جب آفر لیٹر بیو کر دیتے ہیں جس کہ وہ بھی امید ہے مجھے کہ آجائے گا تو اس کے بعد جو میرے اپلائے کرنا ہے ورگ فیزا کے لیے تو میرے چاروں کے آپ کے اپلائے کروں آپ میرا case آپ کی آپ کی مرضی ہے بہت محبت ہے بہت محبت بہت مان کے چلیں کہ اگر وہ کسی immigration lawyer سے بات کر رہے ہیں جو سکرین پہ رہے نہیں سر میں ویڈیو پہ نہیں آجائے میں ویڈیو آف کیا تھا اب ہی آگیا ہی آگیا ہی آگیا 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 سین ترکشن ملویدر میں ہی آگیا ہی آگیا جو دیسکرپشن سو یہ جو مین ڈیوٹی سیلس جو آپ کام کام کرنا ایس نو سی میں کام کرنا میکنک بلوائیٹ 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 سو تو آپ کی لئے لوٹری کے سماعہ ہے تو اس نے انکلی کے لیے لوٹری کے سماعہ ہے اس میں بارے اگر میں نوکری ہے تو پہلے آپ کو سرٹی فکیشن لیا ہوتا ہے تو آپ کو جاب مل سکتی تھی اور اس میں دیکھیں آپ کا اس میں بھی اس میں بھی انٹائری میں بھی ہے ہے یہ ، اس کو بہتروں اور بڑیوٹی آنٹائری تو ان کو اپنی ضرورت کا بفرات ہے تمہیں کبھائی ہے اور میرے کو بڑی خوشی ہے کہ آپ کا کام بن جائے گا بننا چاہئے کیونکہ جتنے بھی لوگ میرے کو کال کرتے ہیں سب کے پاس کوئی نکلی کوئی جاب ہوتی ہے یا جاب ہوتا ہے سمتنگ سو یہ آپ کا کام بن جائے گا سو آپ کی جو پرانے جو اس کے وہ کھول نہیں رہے ہیں باقی جو میں نے دیکھنا تھا اس میں جو آپ کی جو ایمیل آئی تھی وہ میں نے دیکھ لیا تو یہ چیز اصلی ہے یہ یہ اصلی چیز ہے اور اس کو آپ پروسیڈ کریں اس کو اور ان سے کہیں کہ ہمیں آپ دیں آگے الیمائیو والا دیں تو آپ پھر اس کو ورک پرمیٹ کی طرف جا سکتے ہیں اگر انہوں نے ورک پرمیٹ خود ہی اپلائے کریا ان کے لائر نے تو وہاں سے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں آل سا کنٹک کروں گا پھر آپ یہ کر دی جگہ میرا ورک پرمیٹ کے لیے اور کرنے مجھے بتا دیں کہ مجھے اس کے لیے آئیلس پاس کرنا ہوگا وہ تو آپ کو جو آپ کی جوب کنڈیشن میں لکھے بتائیں گے اگر ان کو چاہیے ہوگا کہ آئیلس بولنے والا چاہیے تھوڑے بہت تو چاہیے پڑتا ہے کیونکہ آپ کو کلائنٹ کے پاس جانا پڑے اور ادھر ادھر آپ کو موک کرنا پڑے تو تھوڑا بہت تو ہوگا شہر لیکن آدھر بہت میرے سب بات کر لیتا ہوں انگلیش میں اور انٹرویو بھی انگلیش میں ہوایا تھا میرا تو مطلب یہ کہ ٹیکنیکل حوالے سے بات کر لیتا ہوں مطلب اتنی رف میں انگلیش نہیں بول رہا تھا صحیح ہے صحیح کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو ان سے خود ہی پوچھ لینا تو آپ کو کہ کی mandat پوچھ رہا ہوں آپ خود ہوں آپ سے پولو گا کہ ہمیں انگلیش ٹوڑی بات فنکشنل چاہیے میں کچھ جو بات ہیں کچھ جابز دیکھنا ہوں کچھ جابز دیکھنا ہوں سبψ دیکھنا ہوں っ کچھ جابز دیکھنا ہوں کیا لوگوں نے ڈالکہ ہے اس کے لینا دیکھنا کچھ جابز دیکھنا ہوں جو چھوڑ کے لیے انگلیش ٹوڑی بتائیں ہے کہ نہیں ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں باقی اپنے جو کوئی سوال اگر آپ کو پوچھنے تو آپ کنٹینی رہے آوائلہ اگر وہ مطلب کے شرائط نہیں رکھتا تو اس کے بغایر بھی پھر ویزا لگ سکتا ہے ورک ویزا میرا لگ سکتا ہے نا اور میں ورک ویزا کے لیے اپلاے کروں میں یہ لیتا ہے کہ اگر اگر شرائط نہیں رکھتے تو اس کے بعد میں ورک ویزا کے لیے اپلاہ کرتا ہوں تو ورک پیزا لگ جائے گا لگ جانا چاہیے ورک ویزا نا نہیں چاہیے نا نا اس میں لکھا ہے کہ نہیں چاہیے تو وہ تو پھر ویزا ماں اس میں عطا کس پر دیو آریت کروں گا LMIA میں لکھا ہوگا کہ ہمیں انگلیس چاہیے ہے نہیں چاہیے اگر اس میں لکھا ہے کہ نہیں چاہیے تو تو پھر آپ کا راستہ صاف ہے کئی بار ویزا آفیسر ہماری کنٹریز میں کچھ نہ کچھ ایسا یہ پنگا ڈال دیتے ہیں کہ بھی آپ اتنی دور جا رہے ہو میکینکہ کام کروگے کلائنٹ کے سائٹ پر جاؤگے وغیرہ کروگے اگر آپ کو بیسک انگلیس نہیں پتا تو آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے تو کئی بارو پنگا ڈال دیتے ہیں تو اس لیے تھوڑا بہت تو انگلیس کا وہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں جسے ٹرک ڈرائیورز وغیرہ کے لیے بھی کرتے ہیں کہ تو انگلیس کا تو کرتے ہیں یہ آپ دو طریقے سے اس کو حل کریں آپ اپنے امپلوئر سے پوچھیں کہ آپ کو انگلیس چاہیے نہیں چاہیے اور اگر نہیں چاہیے تو اس میں لکھے دیں LMIA میں ڈلوائیں کہ نہیں چاہیے پھر بھی آپ کیونکہ اسلام آباد سے کروگے ورک پرمیٹ اپلائی کروگے وہاں کے ویزا آفسر آپ کا چیک کریں گے آپ انگلیس کا ٹیسٹ دے ہی ڈالو ان کے لیے ویٹ مت کرو جتنے بھی آپ ہائی سے ہائی انگلیس کھیت سکتے ہو چاہیے 5.5 اچھے جتنے بھی کھیت سکتے ہو اس میں کوئی وہ نہیں ہے ڈر نہیں ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے بونس پوائنٹ ہی ہوگا آپ کے لیے نقصان کبھی نہیں ہو سکتا اب لے لو چاہیے تو اس میں لکھاؤ اور نہ لکھاؤ صحیح میں انشاءاللہ پھر ابھی یہ انویشل لیتا ہوں سر اگرچہ ابھی جو ہے وہ نے کہا تھا کہ ہم اس ویک کانٹک کریں گے اپنے لائر سے تو مجھے میرے ایک فرنڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ مطلب ہے کہ زیادہ تر امپلائرز جو ہے اتنا وہ نہیں کرتے ہیں کہ لائر سے کانٹک کریں اور باہر سے بندہ بلائیں اگرچہ یہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں بھی کرتے لائیے تو آپ مطلب ہے کہ ان سے بات کر لو کہ میں اپنا لائر ہائر کر کے وہ کر لیں گے اور جہاں سے تم لائر کرو گے ان کو فیس پے کر دینا اور وہ ان سے کانٹک کر لے گا اگر ایسا یہ کچھ ہوئا تو پھر میں آپ سے کانٹک کر لوں گا شوری can do that آپ مانکے چلو نا کہ یہ سارا دیکھو الگ الگ پہلو ہیں سارے امپلائر کوئی اور ہے کنسلٹنٹ کوئی امیگریشن لائر کوئی دوسرا ہے ان کا الگ بزنس ہے ان کا الگ بزنس ہے ان کو اگر بندے چاہیے آپ جیسے کالیفائی ٹریٹ بندے چاہیے جو آپ کا کام کریں گے تو انہیں تو یہ ہے کہ بندہ جلدی سے جلدی ہمارا کیانڈا پہنچنے چاہیے جسے ہمارا کام نہ رکے اس کے لیے LMIA چاہیے اس کے لیے وہ چاہیے پیپر وقت چاہیے تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا نارمولی اگر بڑی کمپنی ہوتی ہیں تو اس میں وہ کچھ ان کے پاس HR کا دپارمنٹ ہوتا ہے تو LMIA وہاں کر سکتے ہیں LMIA کے لیے امیگریشن لائر کی کنسلٹنٹ کی خاصی جرورت نہیں ہے کرتے ہیں لوگ لیکن I'm not saying کہ HR والے جن کے بڑے بڑے کمپنیاں ہوتی HR والے بھی کر سکتے ہیں تو یہ سب کام کرنے میں LMIA کام کرنے میں دو مہنے تین مہنے بھی لگ سکتے ہیں I'm in plus minus even more because of COVID تو اب وہ کریں نہ کریں کب کریں آپ you can only check with them کہ آپ کر رہے ہیں کنی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کسی بھی کار امیگریشن کنسلٹن کو ہائر کرو گے انڈیپیننٹلی تو کسی بھی کنسلٹن نے at least دو ہزار تین جار چارہ اڈیپینڈنٹلی دیپینڈنے کا بیل بنا دینا ہے LMIA میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ LMIA آپ کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے معلوم ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے there's no guarantee of course you know they have to charge for the process اور اس کے بعد اگر LMIA اگر پاس ہو جاتا ہے اس کے تب آپ جا کے اس کو لے کر اپنی work permit application اب اسلام آباد میں آپ فائل کرو اور پھر ان کا جو ویزا آفیس ہے جو جو کنیڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں بیٹھا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو انٹریو گرے بلایا جائے آپ کے جو الیجیبیٹی چیک کری جائے وغیرہ وغیرہ بہت ساری اور باتیں ہوتی ہیں ان ایڈنسیبیٹی ہے آپ کے you know qualification and stuff تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا اس سارے process میں مان کے چلو گے you know three to four months بھی زیادہ لگ سکتے ہیں صحیح باقی میں الیجیبیل تو ہوں اور میں پاس اسی جو ان کا کام ہے اسی کے experience ہے یارہ سال کا اور اسی کے والے سے qualification بھی اور experience بھی اور اس کے علاہ میں نے courses بھی کیے الگ سے اسی جوپ کے والے سے اور بس اچھی بات ہے اچھی بات ہے آپ مبارک ہو اگر یہ آپ کا کام بن جاتا ہے تو اچھی جوب ہے اور ایک skill جوب ہے اور اس کو لے کر اگر ایک سال کام کریں گے تو آپ کے points کافی جائیں گے اور ان فیوچر جا کے آپ پہنچتے ہو کینیڈا تو وہاں جا کے اس کا جنیمن کا سیٹی پیٹ سیل کہتے وہ بھی چیلنج کر کے لے سکتے ہو تو آپ کے لیے اگر یہ جیسے میں نے بتایا گر آپ کو یہ جاب کامیاب ہو گیا تو آپ سمجھے بیٹھے بیٹھے میں نے سے بات کریں گے اور اس ویک میں نے کو میل کری اور آؤٹ آف سیٹی اس ویک کونٹاک کریں گے لیئر سے زیادہ ڈیل ہوتی ہی کام مطلب میں اپنے لیئر سے کونٹاک کر لے گا پھر وہ جو پروسس آپ بتا دیں بیوروکراتک پیپر بک پروسس اس میں ایڈ دینے پڑتے ہیں دو تین جگہ میں پھر اس کے بعد جو ریزمیں آتے ہیں اس کر کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام کے نہیں نہیں کرتے اور ہمارے پاس ایک بندہ ہے باہر سے زخم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سالہ ہے تھوڑا سا ایک بیوروکراتک ورک تو ٹپیکلی مطلب کہ اس میں آپ کرتے کرتے پیپر کرتے کرتے اس میں مان کے چلو کہ ڈیڑھ بھینے کی تو ایڈوٹائزنگ ہی کرنی ہے اس کے بعد وہ اس کی ریپورٹ ریپورٹ سمیٹ کرنے پڑتی ہے جب ساری ریپورٹ جمع ہوگی تو سرویس کیانیڈا پھر اپنا ٹائم لگے گا اس کو بھی ایک آت مہینہ دو بھنے لگ سکتے ہیں تو مان کے چلو کہ ٹری ٹو فور منس ایل ایم آئی اے میں لگ سکتے ہیں اور جب وہ پاس ہوگا تب اس کے بعد آپ ورک پرمیٹ اپلائی کرو گے تو ہو سکتا ہے کرتے کرتے چار پانچ بہینے لگ جائیں تو جس سے پہلے کہ آپ کینیڈا پہنچو ٹھیک ہے تینکیو سار بس ایک اور چیز تھی سار ایک چیز بس اور تھی بس وہ تمہیں کنفوز تک کلیر ہوگی کبھی کبار آپ بولتے تھے نا کہ مطلب ہے کہ کچھ تینکیو پیس ہے ایسے جس کے لئے حزت ناوائی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس میں ضرورت ہے آپ کو اچھا اس میں ضرورت ہوگی ٹھیک ہوگی تھانکیو سار آپ کی اپنے قیمتی ٹائم دیا اور بہت اچھی آپسے مطلب مشورے ملیں یجے اور بس اب یہ کہ میرا دل تھے کھل گیا ایک چیز سہی ہے مطلب زیادہ جتنے بھی ویڈیوز دیکھتے تھے اس میں ساری فیک جوابز یہ ہوتی تھی گرا ہمارے لئے